یہ دوسرے نمبر کی سورہ ہے اس کے اندر دو سو چھاسی آیتیں ہیں یہ سورہ مدنی سورہ ہے اور مدنی سورہ کے بارے میں بول چکا ہوں کہ آپ کو اکثر یہ لگے گا کہ احکامات ہیں بتائے جا رہے ہیں تو اس سورہ کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کتاب المسافرین کتاب نمبر چھے حدیث نمبر ساتھ سو اسی لا تجلو بیوتکم مقابر کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مولی صاحب میرے گھر میں بڑی پریشانی شیطان ہے بیٹھا ہوا ہے جنات ہے کہیں کہیں پر آپ یہ بھی سنے ہوں گے کہ لوگ گھر کو نہیں خریدتے ارے بھائی اس گھر میں شیطان ہے جنات ہے کیسے ہم خرید لیں اور کبھی کبھی وہ ستستے میں بھی مل جاتا ہے سورہ بقرہ وہاں جا کے پڑھئے سب شیطان بھاگ جائے گا کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ مولی صاحب گھر کو بدل دینا چاہیے صحیح نہیں ہے کیونکہ اس گھر میں برکت ہی نہیں ہوتی یہ اللہ نے برکت رکھی ہے بھائی اللہ ایسا کرے گا کوئی دوسرا آدمی ایسا کر ہی نہیں سکتا ہے تو نفع نقصان کا مالک اللہ ہے کسی اور کے پیشے مت پڑھے رہی ہے آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے ختم سب جنات شیطان سب بھاگ جائیں گے جادوگروں کی جادوگری نہیں چلے گی